اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اپنا اور اپنے عزیز و قارب کا خیال بھی رکھتے ہوں گے بچوں ہمارا آج کا پیغام ہے غیبت نہیں کرنی غیبت نہیں کرنی یعنی کسی کی کوئی بری بات اس کی پیٹ پیچھے نہیں کرنی یعنی اس کی غیرمجودگی میں اس کی برائی بیان نہیں کرنی بچوں غیبت کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ناپسندی دالوگوں میں شامل کیا ہے تو ہمیں اللہ کے ناپسندی دالوگوں میں شامل ہرگز نہیں ہونا بچوں ہم لوگوں کو احد کرنا چاہیے کہ ہم لوگ آج سے غیبت نہیں کریں گے ارادہ کرتے ہیں کہ غیبت نہیں کریں گے یعنی کسی کی پیٹ پیچھے برائی بیان نہیں کریں گے اگر ہمیں کسی کی کوئی بری بات پتا چلتی بھی ہے تو اس کو دوسروں تک نہیں پھیلائیں گے چہارم کلاس آج ہم پڑھنے والے ہیں اردو صفحہ نمبر چھپن سبق نمبر دس سبق کا نام ہے کارگل کا شیر انوان ہے استفہامی جملے سٹوڈنٹس ہم لوگ اس سبق کی جو ہے مشک مکمل کر چکے ہیں یہ ہے ہمارا آج ایک سوال استفہامی جملے بچوں دیکھتے ہیں استفہامی جملے کیسے بنتے ہیں ٹھیک ہے استفہام سوال ہے ہمارے باس استفہامی جملے کسے کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ کون سے جملے ہوتے ہیں جنہیں ہم استفہامی جملے کہیں گے جواب دیکھتے ہیں وہ جملے جن میں کچھ پوچھا گیا ہو سٹوڈنٹس وہ جملے جن میں کچھ پوچھا گیا ہو سوالیاں یا استفہامی جملے کہلاتے ہیں بچوں استفہامی آپ کو تھوڑا مشکل لگ رہا ہوگا لیکن وہ جملے جن میں کوئی بات پوچھی گئی ہو انہیں ہم لوگ سوالیا جملے کہتے ہیں اور انہیں استفہامی جملے بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے پتہ چل گیا ہوگا کہ استحفامی جملے کون سے ہیں وہ جملے جن میں کوئی سوال پوچھا گیا ہو جن میں کوئی بات پوچھی گئی ہو ٹھیک ہے سوال یہ جملوں کو ہی استحفامی جملے کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اب اگلا سوال ہے حروف استحفام کون سے ہیں ٹھیک ہے بچوں حروف استحفام کون سے ہیں جب ہمیں حروف استحفام کا پتہ ہوگا تو ہمیں آسانی ہوگی اس جملے کی پہچان کرنے میں یعنی استحفامی جملے کی پیشان کرنے میں سوال پوچھنے کے لیے جو حروف استعمال ہوتے ہیں انہیں حروف استحفام کہتے ہیں بچو جو سوال پوچھنے کے لیے حروف استعمال ہوتے ہیں جیسا کہ اوپر آپ لوگوں نے دیار سوال پڑھا استحفامی جملے کسے کہتے ہیں تو بچو اس میں کسے جو ہے وہ کیا ہے استحفامی حروف ہے نیچے ہے کون سے ہیں نیچے والا سوال میں ہے استحفام یہ حروف استحفام کون سے ہیں تو اس میں سوڈنٹس کون جو ہے وہ ہے حروف استحفام میں نے یہاں پر کچھ مثالیں بھی لکھی ہیں جیسے کیا کیوں کب بغیرہ اب بچو آپ کو پتا چل گیا استحفامی جملے کون سے ہیں اور حروف استحفام کون سے ہیں جن سے ہمیں پتا چلیں کہ یہ سوال ہے یعنی سوال پوچھا جا رہا ہے اب ہم اس کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں کہ مثالوں سے دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم لوگ ان کو اپنے جملوں میں استعمال کرتے ہیں تو سوڈنٹس یہاں پر کچھ مثالیں میں نے آپ لوگوں کی آسانی کے لئے لکھی ہے دیکھتے ہیں آپ کب آئیں گے تو بچو یہاں پر کب جو ہے وہ کیا ہے استحفامی حرف ہے ٹھیک ہے اسے ہم حروف استحفام کہیں گے کب کو تو یہ جملہ کون سے ہے استحفامی جملہ کیونکہ اس میں سوال پوچھا جا رہا ہے آپ کب آئیں گے ٹھیک ہے تم دیر سے کیوں آتے ہو تو بچو اس میں کیوں جو ہے وہ کیا ہے استحفامی حرف ٹھیک ہے اسے حروف استحفام کہیں گے کیوں کو آپ کہاں جا رہے ہیں تو بچو یہاں پر کہاں کیا ہے حروف استحفام ٹھیک ہے آپ کو کس نے بھولایا ہے تو بچو اب یہاں پر بتائیں ذرا کیا ہے حروف استحفام کون سا ہے کس شاباش کس کیا ہے حروف استحفام کون سو رہا ہے تو بچو یہاں پر کون کیا ہے حروف استحفام اور یہ پورا جملہ کیا بنا حروف استحفامی جملہ کیسے آنا ہوا ٹھیک ہے کیسے حروف استفام کیسے آنا ہوا استفامی جملہ کیا سورج نکل آیا تو بچو اس میں کیا جو ہے وہ کیا ہے حروف استفام اور یہ پورا جملہ کیا ہوا استفامی جملہ آپ کے پاس کتنی کتابیں ہیں تو بچو اس میں کتنی جو ہے وہ کیا ہے حروف استفام اور یہ پورا جملہ کیا بنا آپ کے پاس کتنی کتابیں ہیں تو یہ پورا جملہ بچو کیا ہوا استحفامی جملہ تو بچو یہ تھا ہمارا آج کا سبق جس میں ہم نے استحفامی جملوں کے بارے میں سیکھا حروف استحفام کیا ہے یہ جانا اور میں نے آپ کو کچھ مثالیں دی اسی طرح آپ لوگوں نے خود جو ہے وہ کچھ مثالیں لکھنی ہیں خود سے سوال بنانے ہیں آپ لوگوں نے جو آپ لوگ کسی سے سوال کرتے ہیں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے جملے میں کون سا حروف ایسا تھا جو کہ حروف استحفامی تھا تو بچو آپ لوگوں نے اس کو بہت اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اس کے بعد اپنی کاپی پر خوبصورت لکھائی میں لکھنا ہے امید ہے کہ سمجھ آئی ہوگی آپ نے اس کی بار بار پریکٹس بھی کرنی ہے اور مدرز اس سے میری ریکویسٹ ہے کہ بچوں کو پہلے اچھی طرح لیسن یاد کروایا کریں پھر سنا کریں پھر اس کے بعد جو ہے نوٹ بک پر خوبصورت رائٹنگ میں لکھوایا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ